اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اس گوبر کو استعمال کرتے ہوئے ایک اچھی قسم کی کمپوسٹ تیار کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے کھیتوں یا کچن گارڈن میں استعمال کر کے اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں میں ہوں ڈاکٹر جمیل شفی اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ کلینیس کا یوٹیوب چینل عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کسان جو ہیں وہ ایسے ہی کچھا گوبر اٹھا کے کھیتوں میں ڈال دیتے ہیں اور پھر سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہم کھادوں میں کمی کر سکتے ہیں ہم نے اتنے ٹرالی جو ہے وہ گوبر ڈال دی ہے اب جو ہے گوبر جو ہے وہ بہت ساری نیوٹرینٹس دے گا اور ہماری فصلیں بھی اچھی ہوگی اور کھاد بھی نہیں ڈالنی پڑے گی حالانکہ ایسے نہیں ہوتا اگر آپ اس کی پروپر کمپوسٹنگ نہیں کرتے تو جو کچھا گوبر ہوتا ہے اس کی وجہ سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے اب یہ جو گوبر آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ کچھا گوبر ہے تازہ گوبر ہے فریش گوبر ہے اس میں سے امونیا گیس نکلتی ہے اس میں بہت سارے ایسے ٹاکسک سارٹ مجود ہوتے ہیں جو کہ پودوں کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں اس میں جڑی بوٹیوں کے بیج ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جڑی بوٹیاں وہاں پہ اگاتی ہیں اور امونیا گیس جو ہے وہ بجاتے خود پودوں کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے پودے جلنا شروع ہو جاتے ہیں اگلی چیز جو ہے کیونکہ اس میں مایکرو آرگنیزمز پراپرلی جو ہے وہ گرو ہونے ہوتے ہیں اس میں جو خوراکی اجزائیں ہیں وہ آویلیبل فارم میں نہیں ہوتے تو جب آپ اس کو خیتوں میں سپریڈ کر دیتے ہیں تو مایکرو آرگنیزمز کو چونکہ گوبر سے خوراک لینے میں مشکل آ رہی ہوتی ہے تو وہ جو آپ کے زمین میں خوراک مجود ہوتی ہے خاص طور پر نائٹروجن وغیرہ وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے خیت میں نیوٹرینٹس کی بجائے فائدے کے وہاں سے جو ہے وہ نیوٹرینٹس یا خوراکی اجزائیں جو ہیں وہ مایکرو آرگنیزم استعمال کرنے کی وجہ سے پودے اچھ سی طرح سے گروت نہیں کر پاتے اب اس چیز کو ہم کس طرح سے مینج کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ کو بر استعمال کرنے لگیں اپنی خیت میں یا گارڈن میں یا کچن گارڈن میں تو اس کی پراپر کمپوسٹنگ کر کے ڈالیں اب کمپوسٹنگ کا پروسس کیسے کیا جاتا ہے اس کے اوپر میں بات کرنے لگا ہوں تو دوستو کمپوسٹنگ کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ایک تو آپ کے پاس گوبر ہونا چاہیے اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے پاس ہائی کاربن مٹیریل ہونا چاہیے اب ہائی کاربن مٹیریل کیا ہو سکتا ہے وہ اس طرح کے خوش پتے ہو سکتے ہیں یا پھر فصلوں کی باقیات ہو سکتی ہیں جس میں پرالی ہو سکتی ہے دھان کی یا پھر دوسری چیزیں آپ کے پاس خوشک اگر مکہی کے تانڈے پڑے ہیں گندم کا خوشک ویسٹ پڑا ہے جو بھی فصلوں کی باقیات آتا ہے کسی بھی خاص کی خوشک ہوئی ہوئی پڑی ہے تو وہ ہائی کاربن مٹیریل ہوتا ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگا اگلی چیز جو آپ کو چاہیے وہ ایک تھرما میٹر چاہیے ہوگا جس سے آپ اپنا ٹمپریچر اس کا نوٹ کر سکتے ہیں یہ تھرما میٹر اتنی مہنگی چیز نہیں ہے یہ دو تین سو روپے کی چیز ہے کسی بھی سینٹیفک سٹور سے آپ ایک بڑے والا تھرما میٹر لے سکتے ہیں اب آتے ہیں کہ آپ اس کی کمپوسٹنگ کیسے کریں گے دوستو گوبر کی کمپوسٹنگ کرنے کے لیے آپ کو ایک گڑا کھوٹنا ہوگا گڑے کا سائز اتنا رکھیں جتنا آپ کا گوبر ہو اگر آپ کیچن گارڈنگ کے لیے کر رہے ہیں تو جہری بات ہے آپ کو تھوڑا سا گڑا کھوٹنا ہوگا چھوٹے گڑے میں کام چل جائے گا لیکن اگر آپ بڑے لیول پر کمپوسٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایک بڑا گڑا کھوٹنا ہوگا اپنے گوبر کے سائز کے لیاس سے تو جب آپ گڑا کھوٹ لیں تو اگلی چیز آپ نے یہ چیک کرنی ہے کہ آپ کے گوبر میں مویسٹر کا لیول کیا ہے نمی کتنی ہے اگر وہ بہت زیادہ کیلہ ہے تو بھی کمپوسٹنگ اچھی نہیں ہو پائے گی اگر وہ بہت زیادہ خوشک ہے تو بھی کمپوسٹنگ کا اچھی نہیں ہو پائے گی تو جو آئیڈیل سیچویشن ہوتی ہے کمپوسٹنگ کے لیے گوبر میں جو مویسٹر لیول ہے وہ ساٹھ فیصد کے قریب ہونا چاہیے تو ساٹھ فیصد کے قریب مویسٹر لیول کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو ہاتھ میں لے کے نچوڑیں تو اس میں سے چند ایک کترے جو ہیں زور سے نچوڑیں گے تو چند ایک کترے آپ کی مٹھی کے ساتھ نکل کے پانی کے بہر آ جائیں تو وہ ساٹھ فیصد کے مویسٹر لیول ہوتا ہے تو آپ کے گوبر میں ساٹھ فیصد کے قریب مویسٹر لیول ہونا چاہیے اب ہم آتے ہیں اگلی چیز کے کمپوسٹنگ کرنے کے آپ نے جو گڑا کھودا ہوا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے تین انچ کی لیئر جو ہے وہ ہائی کاربن مٹیریل جو ہے جس میں یہ خشک پتے وغیرہ آ جاتے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس خشک باقیات میں فصلوں کی اس کی تین انچ کی لیئر لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے اوپر دو انچ کی گوبر کی لیئر لگا دینی ہے پھر تین انچ کی ہائی کاربن مٹیریل پتوں وغیرہ کی لیئر لگا دینی ہے آپ چاہیں تو ہر لیئر لگانے کے بعد اس کے اوپر اگر آپ کے پاس ویسٹ ڈی کمپوزر ہے تو اس کا سپریہ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس جو ہے وہ یہ لسی ہوتی ہے چاٹی والی لسی اس کا سپریہ بنا کے وہ بھی کر سکتے ہیں اس سے ڈی کمپوزیشن کا عمل جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں بھی موجود تو بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ ویسے ہی لیئرز لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے تین ایچ کی کشک پتے وغیرہ باقیات وغیرہ دو ایچ کی گوبر کی لیئر اور یہ پروسس آپ نے رپیٹ کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ آپ کا سارا گوبر استعمال ہو جائے اور جو آخری تیہ آپ نے لگانی ہے اس کے اوپر آپ نے چھوٹی سی ایک تیہ جو ہے آدھی ایچ کی مٹی کی لگا دینی ہے تاکہ اوپر سے بھی کور ہو جائے اب آپ نے اس چیز کو ایسے ہی پڑے رہنا دینا ہے لیکن آپ نے ان چیز گوبر کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہیٹاپ نہیں ہونے دینا ہے اس کے سینٹر کا تیمپریچر جو ہے آپ کے جو پورا پائل ہے پورا دھیر لگا ہوا ہوگا اس کے جو سینٹر کا تیمپریچر ہے وہ سب سے ایمپورٹنٹ ہوگا اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے نوٹ کرنا بڑا ہی آسان ہے آپ اس گڑے میں یا اس دھیر میں آپ کسی بھی سٹک کی مدد سے کسی بھی چھڑی کی مدد سے ایک سراخ بنا لیں گے اور اس سراخ میں سٹک کے ساتھ باندھ کے تھرما میٹر نیچے بیجیں گے اور وہاں سے تیمپریچر جو ہے نوٹ کر لیا کریں گے اب پانچ سے سات دن کے بعد آپ نے اس کو الٹنا پیٹنا ہوتا ہے یعنی کہ ترنیز دینی ہوتی ہیں تاکہ اس کے جو درمیان کا تیمپریچر ہے جو آپ کا دھیر لگا ہوا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ نہ جائے یاد رکھئے دوستو آئیڈیل جو تیمپریچر ہے آپ کے گوبر کے دھیر کا یا کمپوسٹنگ دھیر کا وہ پچاس سے ستر کے درمیان ہونا چاہیے اگر ستر سے اوپر جائے گا تو مائکرو آرگنزم سارے کے سارے مر جائیں گے اور پھر وہ فائدہ بند ثابت نہیں ہوگا تو اس لیے تیمپریچر ہمیشہ جو ہے آپ نے پچاس سے اگر نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کمپوسٹنگ نہیں ہو رہی اور اگر پچاس سے اوپر جا رہا ہے اور ستر سے اوپر جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مائکرو آرگنزم تو آپ مرنا شروع ہو سکتے ہیں تو اس صورت میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے جب تیمپریچر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے ساتھ پینسٹ کے درمیان ہو تو آپ نے اس کو ٹرن کر دینا ہوتا ہے اس کو اُلٹ پلٹ دینا ہوتا ہے تو یہ اُلٹنے پلٹنے کا عمل آپ نے اپنے پکہ تک جاری رکھنا ہے جب آپ کا گوبر جو ہے وہ ہیٹ ہونا بند کر دے اور اس میں سے مٹی کی سمیل آنا شروع ہو جائے اس کا رنگ جو ہے وہ تقریبا سیاہی میل بھورا سا ہو جائے تو آپ کی کمپوسٹنگ ہو چکی ہے آپ اس کو اپنے کھیتوں میں استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا مٹھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ کس طرح سے آپ خود جو ہے اپنے گوبر کی کمپوسٹنگ کر سکتے ہیں اب اس میں جو چیزیں ہیں آپ چاہیں تو ہر لیئر میں جو ہے کچھ چیزیں اڈیشنل ڈال کے اس کی افادیت کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تو جب آپ گوبر کی لیئر لگا رہے ہوں تو گوبر کی لیئر کے اوپر جو ہے وہ راک فاسپیٹ کا چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں اس سے فاس فورس کی سولیبیلٹی ہو جائے گی اور آپ کی گوبر کی فاس فورس کی اویلیبیلٹی بڑھ جائے گی تو دوستو اس کے علاوہ بھی کچھ ہمینڈمیٹس کی جا سکتی ہیں لیکن وہ آنے والی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اپنی رائے اور کومنٹس ضرور دیجئے گا تاکہ اس پروسس کو مزید امپروف کیا جا سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ